علی شان فیملی ڈھابا فیمس ہے اپنے لعزیز پکوان اور ورائیٹی آف فوڈ کے لیے جیسے اسپیشل مٹن ہنڈی پیشاوری گریوی وائٹ کسٹوری زافران کباب ازوائن کباب اور جامونی کباب کے ساتھ اسپیشل علی شان خبصہ فیملی روم دستر خان ایونٹ اینڈ فنشن اور برث دی سلیوریشن ویچ نائس ایمبینس فری ہوم ڈیلیوری ایزی کنیکٹویٹی کے ساتھ بائی پاس کالسکھر کے سامنے آفورڈبل پرائزنگ وائٹ سپیس تاکہ آپ اپنے پوری فیملی کے ساتھ انجوائے کر سکیں سواد کا کینگ علی شان فیملی ڈھابا شاکیر بھائی آج آپ نے یہاں پر پریس کانفرینس کا یوجن کیا ہے کیا خلاصہ کرنے والے ہیں مومرہ شہر سے اہم مددوں پر کیا ہے پوری بات اسلام علیکم سب سے تو پہلے میں تمام عالم اسلام کو رمضان کی مبارک بات پیش کرتا ہوں اور ہمارے مومرہ شہر کے مومرہ واسیو کے لیے بھی رمضان کی پور کلوس مبارک بات دیتا ہوں کل جو ہے ایک آپ کے میڈیا کے مادم سے میں نے ایک پریس کانفرینس دیکھی دی اس پریس کانفرینس میں گاسوالا کمپاؤنڈ کو لے کر جو ہے ایک پریس کانفرینس میں جس میں مطلب یہ کہا گیا کہ اسکول کے ریجوریشن کے پر گارڈن بنا دیئے سب سے پہلے تو میں جو اسکول کے ریجوریشن کے اوپر گارڈن بنا ہے میں اس بات کو اس انزام کو سرسر کھاریش کرتا ہوں اور میں کھاریش کرنے کے ساتھ ہی ساتھ کچھ آپ کے ساتھ آپ کے سامنے جو ہے میڈیا کے مادم سے کچھ دستہ ہوئے کچھ کاغزات جو کھانے مانگر پانکہ نے ہی اس کو اپرول دیا ہے وہ کاغزات اور وہ ساری چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا یہ دیکھئے یہ میں سب سے پہلے تو اب گاسوالا کمپاؤنڈ سروی نمبر اس کے اوپر جو سورکشن ریٹننگ وال بنی ہے یہ کچھ چیز کا ورک آؤڈر ہے یہ ورک آؤڈر ہم کو ملا یہ ایشو ہوئے دوہزار انیس میں 2019 میں یہ ورک آؤڈر ہیشو ہوئے اور یہ ورک آؤڈر ہیشو ہوئے بانکہ بیباکس کے دوسرا یہ آپ کے سامنے ایک جو آرکشن ہے اس جگہ کے اوپر آپ کے ویڈیو چانل سے میں آپ چاہے اس کو بڑھو میں تکھانا چاہوں گا ساری نمبر 146 پر ساری نمبر 146 اس پر تین ریجوریشن ہے تین آرکشن ہے جی ایک آرکشن ہے پی جی پلی گراؤنڈ کا ہے دوسرا آرکشن ملچبل پرامری اسکول کا ہے تیسرا آرکشن مارکیٹ کا ہے اس آرکشن کے مارکیٹ کے آرکشن کے اوپر جو ہے جو بن گئی اب کب بنی کس کے راج میں بنی کئیسے بنی وہ ایک چرچہ کا ویشے ہے وہ ہم اس پر پھر بات کریں گے دوسرا ہے اسکول کا ریجوریشن اسکول کا ریجوریشن آپ دیکھ سکتے ہو بیچ میں اسکول کے ریجوریشن کو کمپانڈ وال بنی ہے کمپانڈ وال پورا بن کے ریڈی ہے تیسرا ریجوریشن ہے پلی گراؤنڈ کا اب پلی گراؤنڈ کے ریجوریشن کے اوپر جو ہے پلی گراؤنڈ بچوں کی کھیلنے کی جگہ پی جی جس کو بچوں کی کھیلنے کی جگہ تو اس میں بچے کھیلتے ہی ہیں اس میں جھولا لگا ہوا ہے فیسل گونڈی لگی بھی ہے پھر گول جھولا لگا ہوا ہے بچوں کے بیٹنے کے لئے سیسا لگا ہوا ہے یہ سب پلی گراؤنڈ ہیں اور بچوں کے کھیلنے کی جگہ ہی ہے وہ تو اس پر بچوں کو کھیلنے کا جگہ ہی بنا ہے اب اس بات کو لے کر اس کے علاوہ یہ آپ کو بتا دیا میں نے اس کے سامنے سے یہ پھر یہ ڈی پی روڑ گیا ہے یہ ڈی پی روڑ بھی آپ کو ہم نے دکھا دیا یہ بھی آپ دیکھ سکتے ہو کہ اس میں آپ دیکھ سکتے ہو کہ ڈی پی روڑ 30 میٹر کا ہے اسکول ہے پلے گراؤنڈ ہے اور مارکیڈ ہے یہ ہم نے پورا یہ مادم سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں دوسرا کہ ہم نے دو ازار جب یہ کام ہوئا دو ازار اکیس میں پرباق سمیتی سے ہم نے ڈھارو پاس کیا تھا مولانا شویب احمد خان باغ اس کو ہم نے یہ نام دیا تھا مولانا شویب صاحب سب جان سکتے ہیں کہ انہوں نے شہر کے لیے شہر کے لیے انہوں نے کیا ان کا یوگدان رہا ہے تعلیمی تعلیمی ادارے سے ان کا تعلق رہا ہے اور اسی لئے ہم نے اس نام کو ہم نے یہ کیا تھا مولانا شویب احمد خان باغ جو ہے اس کو ہم نام دیا جائے یہ پرباق سمیتی کا مومرہ پرباق سمیتی کا ڈھارو ہے مومرہ پرباق سمیتی سے ڈھارو سے ہم نے اس کو یہ نام کو ہم نے جو ہے پورا ہم نے اس کا ماننیتہ لیے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مانگنی تھی جس وقت اشرف شانو پڑھان جو ہے یہاں پر اپوزیشن لیڈر تے وردی پاکش نیتا تھے اس ٹائم پر یہ ڈھارو مومرہ پرباق سمیتی سے ہم نے پورا ڈھارو یہ کروا کے لیے اس کے علاوہ انہوں نے چیزیں ایسی بھی تھی کہ انہوں نے کہا تھا کہ اس کے اندر اپنے نام کے لیے اپنے سب چیز کے لیے انہوں نے مائتی نکالی مائتی میں کہا کہ گارڈن ادھر بنائی نہیں تو ہم بھی بولتے ہیں مائتی جب بانکا میباگ نے ہم کو ہم کو ورک آؤڈر دیا ہے بانکا میباگ ہم نے اس وقت مانگنی کی تھی ہم نے یہ ورک آؤڈر ہے یہ ورک آؤڈر ہم نے کم وقت میں اس ورک آؤڈر آنے کے بعد 20 میں COVID کال لگ گیا تھا COVID ہونے سے 2 سال تک COVID چلا اس میں کام روک گیا تھا کام روک گیا پھر دوبارہ کام شروع کیا گیا کام شروع ہونے کے بعد ہم نے پھر مانگ کی تھی بجٹ 98 لگ مل شور option 20 کو مل جس میں پورا civil کام کر ہم نے وادیو وزیٹ کی مانگ کی تھی سور option 20 جب بن رہی سب کچھ ہو رہا ہے تو ہم وادیو وزیٹ کے اندر ہم نے اس کو مانگ کی تھی سر ونمبر ممبر پسند گاس والو کم پاؤنڈ سر ونمبر آرکشن بھوکند گارڈن وو اتر استعافت کام میں کرنے بابا یہ وادیو وزیٹ کے مانگ نیگ وادیو وزیٹ کے اندر سارے کام کو ہم نے اس کے اندر لیا تھا اور وادیو وزیٹ کا ہم نے اس بنا بنا کے تھانے مانگ پالی کام میں تھانے مار پالی پالی ہم نے پورا فائل کی منجوری کے لئے لیکن جب جو ہے کوٹ میں گئے ہیں یہ گھاسوالا کمپاؤنڈ عبدال سبتار سلیمان گھاسوالا and state of مہار آسٹر یہ انکہ پورا گھاسوالا کمپاؤنڈ کے اندر اس پورے جگہ کا ULC ہوا ہے Urban department سے ULC اس کا پورا ہوا ہے ULC ہونے کے بعد مار کارپوریشن جو ہے آیا شوروکشن بین پورا بدا کوویڑ کال کے وجہ 19 کا جو کام تھا وہ رک گیا اور پھر دوبار آ وہ کام 2022 میں پھر کام کو شروع کی گئی اور پھر اس کے وہ پر ہماری باڈی 5 مارچ 2022 کو باڈی ڈیزول ہو گئی یہ ساری جانکار آپ کے سامنے میڈیم کے چینل سے میں آپ سب کو دینا چاہتا تھا کہ یہ ساری چیزیں جو بھی ہوئی ہے آنے مان اگر پالی کا نہیں اپنے پورا کام کیا work order کے ساتھ میں جس بل وغیرہ سب کچھ نکلا جا چکا ہے نہیں اگر کچھ کام اگر ہونے کا reason تھا اس کے علاوہ ہم پیپر ون ہم نے کر کے لیا پارٹی بھی ڈیپارٹمنٹ کو ہی بنا ہے پارٹی انہوں نے کہا نا انہوں نے یہ کہا کہ ہم ان کے خلاف گئے ہیں سیٹنگ کارپوریٹر آشرف شانو پٹھان انہوں نے بائکہ دا گرودی پکش نیتا کا نام لے کر جو انہوں نے الزام لگ ہے کہ انہوں نے اپنے یہ بھی کہ جیس دو دن تک اس کے اوپنیم چلی سب کچھ چلی تو ہم نے یہ ساری چیز پیپر پہ کی ہے ہم نے ہم مرزی سے کچھ نہیں کی ہم نے پوری مان نیتا لے کر ہم کو اس کی جزت دی نام کرن کا بھی پورا ڈھارا پاس ہوا ہے ایسے کامی نہیں کیا ہے اب وہ بول رہے ہیں اب اُنکا یہ سب سے پہلے تو اُنکا یہ سوال کو ساری سے خارج کرتا ہوں کہ اسکول کی جگے پورو نے گارڈن بنا دیا اور گارڈن جو ہے نہیں رکا ہے میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جو لوگ میڈیا کے سامنے آ کر اور جو میڈیا کے سامنے جو پبلک کو عوام کو جو گمرا کرنے کا کام کرتے ہیں ایک باجو بتاتے ہے کہ مائتی کے اندر گارڈن بنائی نہیں تو تم نے مائتی کہ سے نکالی گارڈن بیوک سے نکالی تُم کو مائتی نکالی ورک اوڈر کافی میں ان کو دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر میٹے کے سامنے آئے کہ کام illegal ہیں یہ ورک اوڈر کافی اور اس کے بعد مائتی نکال سامنے آئے اور انہوں نے الزام جو لگایا تھا کہ مطلب اپنے نام کے لئے سکت کچھ کیا ہیں نام کے لئے دیکھو اشرف شانو پتھان نے اللہ کا حسان شنکر مندر تک تو اتنے کام کیا ہے کہ پیپر بھی کام پڑ جائے جب کہ جو ہم کو بول رہے اور ان کے سارے گھٹر پایا وہ بھی ہم نے ہمارے نیدی سے کرا ہوا ہے تو ہم کو کام کے ماملے میں مقابلہ کرنا ہے تو ہمارے کام کی بنیاد پر کام کو لگر مقابلہ کیجئے نا یہ لوگوں کو گمرا کر کے ایک طرف باتے کر آپ کیا کرنا چاہتے اور کیا کرنا چاہتے ہوں اگر آپ کہہ رہے کہ جو کچھ کیا گیا تھا وہ سب کچھ صحیح تھا اس پر ایسی وجہ کیا رہی کہ شانو پتھان ویدھائی منپا کے جو بھی تصمیر لوگوں وغیرہ لگی تھے وہ کیوں ہٹایا گیا نہیں یہ آپ کا سوال یہ اس لیے ہے کہ وہ ہم آگے چل کے بڑھ کر بڑک بجٹ کی کام ہم کو مستحفید کرنا ہے تو یہ بھی فائل ہم وارڈیو بجٹ کی بھی فائل ہمارے پاس بنی بھی ہے وارڈیو بجٹ کی فائل مانزور ہے لیکن اس کو باڈی ڈیزول ہونے کی بجے سے اس کو منزور نہیں ملی میں تو خود آپ سے کہ رہا ہوں کہ وارڈیو بجٹ کی مانگنی کی تھی سب سارے کاموں کو لے گر مانگنی کی تھی تو مانگنی کا بجٹ ترطود باڈی ڈیزول ہوگئی 5 مارچ 2022 کو باڈی ڈیزول ہونے کی وجہ سے یہ پیپر ورک پورا نہیں ہو پایا اور کہ آج وہ چیز اگر بن چکی تھی پی جی تھا پی گراؤن بنا اسکول کی جگہ آج بھی اسکول کی جگہ 29 گنٹ 29 گنٹے کے اندر اسکول کا ریجوریشن ہے چار گنٹے کے اوپر پی 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 مارکیٹ کی جگہ تو مارکیٹ کی جگہ نہیں ہے اسکول سارے وائفرکیشن آپ کو خود ملے گا پی پی گراؤن کی جگہ پی گراؤن کی جگہ پی گراؤن جگہ ہیں اسکول کی ghaaswala جو گراؤن 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 من بنا لیا تھا اور لگ بگ لگ بگ وہاں پر بیلڈنگ بننے کا بھی جو ہے پلاننگ جو ہے بھو مافیاوں نے بیلڈروں نے کر چکا تھا یہ آرپ کو وہ لگا رہے تھا کہ وہاں پر بیلڈروں کی نظر ہے اس کو ہاں تو بیلڈروں کی نظر بلڈروں کی نظر تھی میں خود بول رہا ہوں کہ بیلڈروں کی نظر تھی اور بائیکادہ وہاں پر سب چیز سب چیز ہو جاتی تھی لیکن اس وقت جو ہے اشرف شانلو پٹھان نے جو ہے کارپوریشن سے مہالیگر سے لڑ جھگڑ کر جو ہے فنڈ لے کر آئے اور اس کو یہ کہا کہ اس کے اوپر بھو مافیا کی بھو مافیا اس کے اوپر کبزہ کرنے چاہتے ہیں یہ ہماری آرکچن پلوٹ ہے اس کو بجٹ ترتوت کرو اور اس کے اوپر یہ جگہ ہے آرکچن لینڈ ہے وہ کارپوریشن جو اپنے تابے ملے یہی چیز اور یہ چیز یہ چیز آن ریکارڈ ہے یہ آپ جو ہے اس کو منٹ جب نکلے گا نا یہ آپ کو منٹس میں پتا چلے گا کہ یہ فنڈ آنے کے لیے کتنا مطلب کتنا اس کے اوپر جو ہوا ہے کارڈن کا کام نیجی پیسے سے ہوا تھا منپا کے پیسے جو ہے کیونکہ آرکچن لگ رہا ہے کہ نیجی پیسے سے کیا گیا یہ کارپوریشن کے پیسوں سے ہی بنا ہے میں آپ کو بھائی قائدہ ورک آرڈر میں آپ کو پورا ورک آرڈر دیکھا رہا ہوں ورک آرڈر جو ہے 98 لاک روپیز کا اس کے اوپر بجٹ ترتوت تھا اور یہ ورک آرڈر کے بیس کے اوپر آپ جن لوگ جو الزام لگ رہے ہیں ان کو یہ کہو کہ یہ ورک آرڈر کی کوپی ہے اس کے آپ مائتی نکالے اور اس کے حساب سے ورک آرڈر ایسے نہیں ہوتا ہے اس کے بعد میں اس کا جیرو ٹیک ہوتا ہے 2019 کا ورک آرڈر ہے opening کس دن ہوئی تھی opening جو ہوئی تو 2021 میں ہوئی ہے 2021 میں اس کے opening ہوئی ہے COVID کے بعد میں COVID کال میں آدھا کام ہوا تھا ہم نے واری بجٹ بھی مانگا تھا واری بجٹ میں ہی جس کمپنی کو ورک آرڈر ملائے اسی کمپنی نے سارا کام کیا ہے پرسنل پائسے سے کیا ہوا ہے پرسنل پائسے سے اگر شانو پٹھان نے کام کیا ہے تو اشرف شانو پٹھان نے COVID کال کے اندر جو بھی کیا ہے سب اپنے ذاتی پیسوں سے کیا ہے جیسے کہ اس کے پہلے بھی اس وقت بھی الزام لگے تھے اشرف شانو پٹھان پہ تو اس وقت بھی الزام لگے تھے کہ اپنا کالیکٹر کا پورا راشن جو ہے اشرف شانو پٹھان نے اپنے گھر کے سامنے جو بھر بھر ٹرک پورا قبضہ کر لیا ہتیا لیا ہے بول گا لیکن ان لوگوں کو ان لوگوں کو سوطروں سے جو خبر ملی تھی وہ غلط خبر ملی تھی وہ کوئی راشن نہیں تھا وہ ان کے حلال ذاتی پائسے کی پوری ڈال تھی اس کے اندر توبر کی جو ڈال تھی توبر کی ڈال تھی پوری ڈسٹن کی گاڑی تھی اور وہ گاڑی گھر کے سامنے کھڑی بھی تھی اور گاڑی کھڑی اس لیے تھی کیونکہ صبح میں جو ہے وہاں پر لیبر خالی کرنے کے ملنی رہے تھے رمضان کا ٹائم تھا اور اس لیے گاڑی والے نے ٹرک والے نے لاکر جو گاڑی کو کھڑا کر دیا دوپیر کے بعد دوپیر تک لیبر کا اندرزام کیا گیا اور وہ ڈال کو خالی کر آیا گیا وہ بھی الزام اس وقت الزام لگا تھا اور اب بھی الزام دیکھو کئیسا ہے جو انسان کام کرتا ہے نا الزام بھی اسی کے اوپر لگتے ہیں ابھی آگے کا پلے گراؤنڈ کا اور سکول کا ایمپلیمنٹیشن کئیسے ہوگا اور کب ہوگا دیکھیں آگے بھی پلے گراؤنڈ کا انشاءاللہ ابھی اگر اچھا سہتہ اگر نہیں لگی ہوتی دو چار دنوں میں تو انشاءاللہ ہم یہ مہینے میں اس کا آگے کے کام کا پورا ریزرڈ آپ کو دے سکتے تھے اور آوام کے سامنے رکھ سکتے تھے اور پورے پورے مطلب پیپر ورک کے ساتھ میں لیکن ابھی اچار سہتہ رہے گی تیمہ اچار سہتہ چلے گی اس میں تو کچھ کام نہیں ہوگا لیکن آنے والے دنوں میں وہ بلے گراؤنڈ جو ہے مومرہ کوسا یہاں کی آوام کے لیے جو ہے پھر سے انشاءاللہ ضرور شروع کیا جائے گا اور رہی بات اسکول کے امپلیمنٹ کی تو اسکول کی جگہ ریزورشن ہے وہ کبھی وہ تو کبھی ہٹے گا نہیں اور نہ ہٹ سکتا ہے انشاءاللہ جب تک یہ کوڈ کا مامنہ جب چلتا ہے جیسی اگر آگے پیچھے کچھ نہ کچھ اس کام سولوشن نکال کے جو ہے اس کو جو ہے ہم پھر سے اسکول کو اسکول کو امپلیمنٹ میں انشاءاللہ ضرور لے کر آئے آخری سوال بار بار انہوں نے اپنی پترگاہ پریشت میں یہاں کے نگر سے وہ کوئی ناکارہ بولے کیا کہے گے یہ جو ناکارہ جو بول رہے ہیں نگر سے کوئی ناکارہ بول رہے ہیں تو پہلے وہ اپنے گریہ پاند میں جھاک کر دیکھے کہ انہوں نے اپنے واد کے اندر جس رستے سے اور جس گلی سے وہ گزرتے ہیں تو اس گلی کو انہوں نے اس گلی کو انہوں نے اتنے ساٹھتر سالوں کے اندروں نے کیا کام کیا اور کیا نہیں کیا تو ناکارہ کسی پر بول دینا اور لزام لگانا تو بہت آسان اور بہت ایزی ہوتا ہے لیکن عوام ہے عوام یہاں کے نگر سے وقت میں کیا کام کیا ہے اور کیا نہیں کیا یہ یہاں کی عوام سب جانتی ہے یہاں کی عوام کو شنکر مندیسلے کا المز تک یہ عوام کو یہاں بتانی کی ضرورت نہیں ہے آپ اپنے اپنے پرباد میں اور اپنے پینل کے اندر آپ نے کیا کام کیا ہے وہ آپ پبلک کو بتائیے تو پبلک آپ کو جواب دے گی عوام آپ کو جواب دے گی ناکارہ کون ہے اور کون نہیں ہے ارے آپ جیسے رستے سے گلی سے گزرتے ہو وہاں کا کچھرا کچھرا اسپورٹ ہم نے کلیر کر آیا وہاں کی گٹر ہم نے بنائی وہاں سے وہاں کے رستے وہ ہم نے بنائی تو یہ جو کیمرے کے میڈیا کے سامنے آ کر یہ جو الزام لگانا اور یہ بول بچن کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے عوام عوام کے سامنے اپنے کام سے اگر عوام کے بیچ میں آپ کو جانا ہے تو اپنے کام سے آؤ اور ہم سے مقابلہ کرو پھر مقابلہ